موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام مقابل کے ساتھ میں سروت فلیم سینیہ ترزیکار حارون و شیصہ میرے ہمرا سٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں آج کا پروگرام مقابل ہم کچھ مختلف کرنے والے ہیں اور اگر بات کی جائے عمران خان صاحب کی تو یقینی طور پر عمران خان صاحب کے پر ہی مقمل یہ شو ہم آج کا کر رہے ہیں مقابل ماضی کا کامیاب کپتان اپنی کامیابی کی منازل کو تیہ کرتا ہوا اس وقت بائیس کروڑ عوام کی پوری دنیا میں بطور وزیراعظم نمائندگی کر رہا ہے بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ماضی سے حال تک کہ تمام پہلوں پر ڈیٹیل کے ساتھ لوگوں کو بہت سارے اہام واقعات سے متعلق پتہ چل سکا ہوگا کچھ دلچسپ حقائق ہوں گے یا پھر تحریک انصاف بنی کیسے اس کی بنیادوں میں کون لوگ شامل تھے اور سب سے بڑی بات کہ کسی ایسے شخص سے ان تمام باتوں کے اوپر گفتو کرنا جن کا ایک بہت قریبی تعلق رہا ہو عمران خان صاحب کے ساتھ تو یقین طور پر بڑا دلچسپ ہو جاتا ہے حارون رشید صاحب سے آج ہم جاننے کوشش کریں گے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب بطور کھلالی کیسے رہے بطور ایک دوست کی حیثیت سے کیا ہے سفارتکار کی حیثیت سے کیسے ہیں سیاسی جد و جہد ان کی کیسی ہے بطور کیپٹن وہ کیسے انسان تھے اور سماجی رانما بھی تھے عمران خان صاحب یہ دو ورڈ یہ نام یہ نام آخر ہے کون ان کی شخصیت میں چھوپے ہوئے تمام پہلوں پر آج میں بڑی تفصیل کے ساتھ حارون صاحب سے جاننے والی ہوں حارون صاحب آپ مجھے آف دا ریکارڈ بہت میں قصے سناتے رہتے ہیں آج مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں حارون رشید صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ کیسے ہوئی دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ قسط میں نہیں ہوگا یہ آٹھ دس بیس تیس قسطوں میں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بیس بائیس برس پر پھیلے ہوئے واقعہ تو میں نے ان کے وزید اعظم بننے کے ڈیڑھ دو ماہ کے بعد ان سے رابطہ منقطع کرنا کا فیصلہ کیا اور بعد میں ان کے ایمان پر کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا لیکن میں نے انکار کر دیا ان کے ساتھ جائنے سے اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ان کے خلاف نہیں ہوں یہ اس میں واقعات میں کوئی ترتیب نہیں ہو سکتی وہ تو ممکن ہی نہیں ہے اور میں کوئی واقعات جب لوگوں کو سناتا ہوں جو پوچھے اسے میں بتا دیتا ہوں اور چونکہ یہ اب ایک ذمہ داری ہے یہ سب جب یہ ہو جائے گا ریکارڈ یہ جیسے بھی ہو آٹھ دس پندرہ بیس پچیس تیس قسطوں میں کتاب کی شکل میں سے بعد میں میرا خیالت تبدیل کر دیا جائے میری ان کی پہلی ملاقات ہوئی ان کے گھر پہ اور وہ انہوں نے یہ کہا وہ ایک دفتر سے بنایا ہوئے تھا وہ گھری تھا تو جب the first sentence he said وہ یہ تھی یعنی ایک ملاقات پہلے ہو چکی تھی جو انہیں بھول چکے تھی جس میں بہت سارے لوگ تھے اور میں نے اس میں کوئی بات نہیں کی تھی تو اسنا یاد نہیں رکھ سکے نہیں میں نے اس میں کوئی بات ہی نہیں کی تھی زیاد شاید صاحب کے ساتھ میں گیا تھا میں نے ایک پیپر لکھا تھا کہ پارٹی کیسے ہونی چھے اسے کیسے کام کرنا چاہیے وہ لے گیا گیا اور انہیں دیا اور انہیں کہا یہ ہے یہ ہم نے تیار کروایا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رشید نے لکھا پھر وہ چھپ گیا چھپنے کے بعد انہیں پھر پڑا وہ بات ان کے ذہن میں تھی کہ میں نے کوئی چیز پڑھی ہے اور وہ چونکہ میں حفیظ اللہ کا دوست تھا میں تھے بران خان صاحب کو ان کے والد کو ان کے خاندان کو ان کے بہنوں کو سب کو جانتا تھا چونکہ بہن میری بہن کے پاس جاتی تھی اور میں حفیظ اللہ صاحب سے ملتا رہتا تھا اور ان کے دوسرے بھائی جو ہیں انہم اللہ سے ملتا رہتا تھا بعد میں سب بھائیوں سے ملا تو خاندان کو تو میں جانتا تھا خوب اچھی طرح سے عادات و اتوار مزاج سے واقف تھا دیکھا میں نے تھا خان صاحب کو پہلے دور پاکستان میں انڈیا سے مہچ ہو رہا تھا تو وہ ہماری ہوتل کی سیڑھییں اتر رہے تھے تو ای فاؤنڈ ایم ویری اٹریکٹر چوکس آدمی ہے ماشاء اللہ بھی ہے اور وہ اپنا ینگ آدمی تھے اس وقت یہ ایٹی تھری کی بات ہوگی تو وہ جا رہے تھے اپنا وردش شمکارہ کرنا کے لئے کسی نے انشارہ کیا میں کریکٹر کے پاس بیٹھا ہوئے تھے جلال الدین وہ بکو زیادہ نہیں شمک سکے انہوں نے انشارہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں ہاتھ لگا ایسے پیٹ گو گیا میں بچھ کھانے پینے کے چکر میں نہیں ہوں جوگنگ ہو گئی یا وردش کے لئے جا رہا ہوں خیر میرا تاثر تو اچھے تھا حفیض اللہ نے مجھے خوب گم رکھے عمران خیر کے بہر میں کہا تو باڑی اعلیٰ صلیتوں کا آدمی ہے خارون صاحب اور جناب یہ ہے اور یہ بڑا صادگی ہے اور یہ ہے وہ ہے اس کی بھی ایک وجہ تھی اس وقت کیوں حفیض اللہ خیر کوئی اتنا لاد آئے ہوا تھا اور بعد میں کیوں غصہ ہے خیر میں نے کہا اب ہم تو سوچ دے کوئی ایسا لیڈر آئے جو ملک کے حالات سیکھ کرے اور یہ چرچہ ہو رہا تھا دوسرا آدمی جس نے مجھے قائل کیا وہ جنرل حمید گل صاحب تھے میں نے کہا عمران آتا کیوں نہیں پولٹیکس میں اس کے یہ دلائل ہیں انہوں نے کہا یار کمال ہے حرون صاحب آپ نے تو بڑے کنونسنگ دلائل دیئے میں نے کہا سیاست میں آدمی عزت خراب نہیں ہوتی اگر وہ جھوٹ نہ بولے تو اسے کیا لینا دینا اس نے پہلے کیا لیا معاشرے کو کچھ دیا یا لیا تو کچھ نہیں ہے اور وہ جھوٹ نہیں بلو ناکامی تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے ٹیپو ناکام ہو گیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا تو کیا اس کی تو عزت اور وقار میں الٹا زفا ہوا اس کی شہادت تو اس کے لیے عزاز بن گئی تو یہ تو مفروضہ ہے کامیابی ناکامیابی اس نے کہا یہ تو عجیب دلائل آپ جائیں اس کو سمجھائیں خیر اس کا وقت تو پھر جب آیا تب ہے ایک چھوٹا سا ڈیسک رکھ کے پیٹھے ہوئے لوگوں سے بات کر رہے تھے فرہم یہ ایک ایکسپیرینس اس طرح سیاست پر لوگوں سے بات کرنا اچھا دا فرس سنٹنس سیڈ آپ تو حفیض اللہ سے ملے ہیں میں نے کہا عبران خان صاحب میرا نام ہے حرورشید یعنی جت لانے کے لیے نہیں کہا تعریف کرنے کے لیے میں حرورشید ہوں ٹائم تاہا تھا اچھا 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 suddenly he stood up اچھا وہ بیٹھے ہوئے تھے ہاتھ میں لاکھا بیٹھ گئے تھے پھر دوبارہ کھڑے ہوئے جوش و جذبے سے بھر ہوئے اچھا اچھا آپ نے تو وہ پیپر لکھایا ہے پیپر نہیں تھا وہ کالی میں جتنی جگہ پر لکھا گیا تو اس میں صرف پوائنٹس تھے اور اس میں پوائنٹس کو دلچسپ بات ہے شویب بن عزیز کے بھی تجویز کی ہوئے تھے اور بھی کئی لوگوں کے تجویز کی ہوئے تھے زیادہ تر میں نے خود ہی سوچتا تھے یہ ایک نئی پارٹی کیسے بن سکتی ہے اس سے پہلے میں ان کے حق میں کئی کالن لکھ چکا تھا کہ ایک آدمی ہے بیٹھ شروع ہو چکی تھی اور وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اسے کرنے تو اچھا اچھا چھا آپ تو بھئی آدمی ہیں آپ نے تو کمال کا پیپر لکھا ہے آپ تو خوش ہوگئے ہم جو کچھ لکھتے ہیں اس کی لوگ تعریف کرتے ہی رہتے ہیں بعض اوقات مبالغے سے کرتے ہیں محبت میں کرتے ہیں خان صاحب نے کیسے کی تھی خان صاحب کو بہت پسندے خان صاحب جوش جذبے سے بھرے ہوئے تھے وہ تو کمال آپ نے کر دی ہم بیٹھ گئے اب ہم نے کوئی گفتگوش شروع کی جس کی بالکل کوئی تفصیل مجھے یاد نہیں انہوں نے پوچھا پارٹی کیسے بنانے چاہئے کیا کرنا چاہئے میں سیاست کے بارے میں ہمیشہ میرا ایک پرابلم رہا ہے مجھے بھی ہمیشہ اس سے کراہت بھی رہی دلچسپی بھی رہی اس لیے کہ جس طرح کی سیاست ہمارے ہاں ہوتی ہے بلکہ اکثر دنیا میں ہوتی ہے اس سے فطری بات ہے کہ ایک طرح گریس طبیعت میں پیدا ہوتا آدمی چاہتا ہے لیٹریچر پڑھے تاریخ پڑھے عدب پڑھے فلسفہ پڑھے اہلِ علم کے پاس جائے اور کچھ ایسی چیزیں لکھے اور کوئی بیان کرے اور سنے اور سیکھے یہ سیاست کیا ہے لیکن اس کے سواد چاہ رہے بھی تو کوئی نہیں اس ملاقات میں چائے پیش کی تھی عمران خان صاحب نے چائے بھائی کیا پیش کی مجھے ہمیشہ عمران خان صاحب نے چائے پلائی وہ اور لوگ تھے جنہیں وہ چائے نہیں پلاتے تھے میرے تو ڈرائی فروٹ بھی رکھتے تھے اور میں ان کے بابرچی خانہ میں جب جاتا تھا تو سجاول سے کہتا ہے سجاول دودھ لاؤ اور بسکٹ لاؤ اور فلاں ملہین جیزیں لاؤ تو وہ خان صاحب کچھ بیچارگی سے اور کچھ مجھے مطمئن کرنے کے لئے کہتا ہے آپ کے تو اپنا گھر ہے اور میں نے ایک دفعہ کہا کہ سجاول جو ہے بڑا اچھا ادمی ہے کہنا لگے ہاں جی آپ کا سارا دن کالم پڑھتا ہے آپ کی تعریفیں کرتا ہے اور آپ کی خدمت کرتا ہے تو آپ تو ظاہر ہے مجھے تو لگتا ہے آپ کی گائیڈنس کے بعد ہی حارن صاحب مختلف فیزز کے گزر کے آپ وزیراعظم کی پرسی پر بیٹھ گئے ہیں نہیں وہ تو جو پیش دیتا ہے اللہ دیتا ہے کسی کو اس میں ہمارا بھی کچھ کنٹریبوشن ہے جو اللہ کی مرضی تھی اس نے ہمارے دل میں دعا دیا اچھا آپ نے کنارہ کیوں کیا عمران خان صاحب سے اتنا پرانا تعلقات وہ میں بتاؤں گا نا جو بخت آئے گا تو وہ تو آگے تو پوچھے تو صحیح میں نے تو یہ سارا کام مجبوری میں کر رہا تھا یعنی مجبوری کیوں کمپنی اچھی بھا ملک میں تبدیلی آ جائے نہیں خان صاحب آپ کو پسند نہیں تھے ہارن صاحب نہیں پسند ہے پسند ہے کبشب کے لئے بڑا اچھا ادمی ہے کام کے لئے اچھا ہے وہ کوئی ٹربل نہیں 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 کام بہت کم بات وہ سمجھتے تھے بعض اوقات تو بڑا موڑ اچھا ہوتا تھا ایسا نہ کہیں ہارن صاحب وزیراعظم ہو جاتے ہیں اس کا لیاقت سے تعلق نہیں کوئی تعلق لیاقت سے حکمرانی کا نہیں ہے دولت کا نہیں ہے شورت نہیں ہے اداکار انگیلہ بڑا مشہور ہوتا ہے عمران ہاں نے تو پھر بھی محنت بہت کی ہے اداکار انگیلہ تو یہ مذہرہ پانی کرتا تھا تام اک ٹوئیے مارتا تھا وہ بھی تو شورت کوئی چیز نہیں ہے آزمائش کے لئے دی جاتی ہے دولت بھی نہیں چیز اقتدار بھی کوئی چیز نہیں خدا کے اگر کوئی چیز ہے وہ علم ہے وہ فقر ہے وہ عیسار ہے وہ یعنی خدا کے بندوں سے محبت ہے وہ اپنے آپ ضبط نفس ہے وہ اپنے آپ کو تراشنا اور محذب بنانا ہے اور اپنے آپ کو مٹا دینا ہے اس کی اس کا عوج ایک کمال ایک فکر میں نظر آتا ہے نہیں خان صاحب کے شخصیت میں کہ آپ کو ایسا کوئی پہلو نظر نہیں آتا حاروز صاحب نہیں ہے بڑے دلکش پہلو اس کا عوج ایک کمال ایک فکر میں ہے جو دنیا کے بہترین انسان نے کہا تھا یا اللہ تو جانتا ہے میں غلام کترے اٹھتا بیٹھتا اور غلام کترے کھاتا پیتا یہ جناب رسالت общеم آب نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے تو جانتا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے میں غلام کترے اٹھتا بیٹھتا اور غلام کترے کھاتا پیتا یہ صوفیہ یہی ہیں جن سے ہم حبت کرتے ہیں نا فلید الدین شکرگن سے ایک سکتہ نا یہ ایسی ہی ایک بات کئی تھی تو وہ ان میں کیا تھا کہ میرے ساتھ تو ان کی ملاقات یہ پہلی ملاقات ہوئی اور دوسری ملاقات میں میری ان کی دوستی ہوگی پوچھے کیسے یعنی آپ ان کی شخصیت کے قائل ہوئے نا تو دوستی گپ شپ کے لیے اس کے سفر کریں اس کے ساتھ ایک اجازلک ایک یہ کہ میانزر چند آدمی ہیں ان کے ساتھ آپ گھومیں پھرے نا تو خوب لطف جاتے ہیں گپ شپ کرنے بے تقلفی مجھ سے کوئی بات کبھی خان صاحب نے نہیں چھپائی یعنی ایک انتہائی اہم بات ہے کوئی ایسی جو چھپانے ہی چاہیے ورنہ مجھے وہ باتیں میں نے بتائیں جو انہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی نہیں آپ نے پھر دوستی نہیں نبھائی نہیں دوستی نبھانا اس کو نہیں کہتے دوستی نبھانا یہ نہیں کہ دوست گمراہ ہو رہا تو آپ کرے بڑا اچھا کر رہے ہو یہ نہیں غلط فیصلے کر رہا ہو نہیں دوستی تو نبھائی نہ جہاں تک ہو سکا اس نے نہیں نبھائی میں نے نہیں میں نے مجھ سے کوتہیاں ہوئی ہوں گی مجھے غصہ آئی جاتا تھا وہ بعض اوقات ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ تم مجھے بے وکوس سمجھتا میں نے کہا نہیں آپ نے ورل کپ جیتا ہے آپ نے شوکت خانہ بنایا آپ نے نیمل کالج بنایا آپ کو کون بے وکوس سمجھتا ہے آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ خوش آمدیوں سے مشورہ کرتے ہیں محمولی لوگوں سے ملتے ہیں ان میں خوش رہتے ہیں اور ہم اس کے برعکس دانہ لوگوں سے ملتے ہیں اور آپ کو سیاست کا فہم نہیں ہے تو وزیراعظم سے کیسے وزیراعظم بن گئے سیاست کا فہم نہیں وزیراعظم کیسے بن گئے حارون صاحب اب یہ بات نہ آپ کریں زفراللہ جماللہ کو سیاست کا کتنا سوچ بوشتی وہ کیسے وزیراعظم بن گئے تھے وزیراعظم نے حالات نہ بنا دے یہ بس پاپولر کامیابی کیسے کرنی پی ٹی آئی کیسے بنانی آگے کیسے بڑھنا ہے تو آپ کو بھی تو کچھ نظر آئے ہوگا نا کون صاحب میں نظر یہی آیا تھا جیسے شوکت خانم چلایا دارے کی طرح چلائیں گے جیسے نمل کالج چلایا مگر اس طرح تو نہیں چلایا اس میں تو وہ منمانی کر لگے شوکت خانم میں انہوں نے منمانی کی ایک آج کوشش کی تھی جس کی تفصیل بھی میں نے کبھی نہیں پوچھی تو ڈاکٹر نے انکار کر دیا تھا چلائے سے ڈاکٹر نے ان کے ذاتے کی پابندی کی نمل کالج میں بھی انہوں نے آپ کو پابندی کی نمل کالج میں تو حال یہ تھاHello بڑڈ وڈ. وڈ. جب بنانے کی پیشت کی وہ auk� آئکھ شیز ہے چلائے چلائے کا بڑتانیا بڑتانیا بڑتانیinge سلبہ وہ چلائے سے بدلتے رہتے ہیں اب یہ طرح نقل听 دے کہ چلائے چلائے بنانا تھا اس نے untoڈ. اور 차 نے سے پوچھا this is Mr. Smith this is Mr. فلان this is Mrs. فلان this is one عمران خان تو کون آپ جاتے ہیں وہ یونیورسٹی کی شناخ دو تو کوئی یونیورسٹی عمل ابل دخل نہیں ہوتا وہ جب کانوکیشن ہوتی ہے وہ جاتا ہے وہاں پہ اور وہ لگریاں بانتا ہے دو چار چھے گھنٹے اور وہ ایس ہے یونیورسٹی کے لیے ایک عزاز کی بات ہے ایک مشہور آدمی اس کا چانسلور یونیورسٹی کا معاملہ مختلف ہے اور یہاں ماریا تو گورنر چانسلور ہوتا ہے نوائے وقت کے بیک پیج کے دو صدر کی ایک خبر چپی عمران خان ریفیوس ریفیوس اس کو لوگ سیریسلی لیتے نہیں تھے بیک پیج پہ خبر چپتی تھی سیریسلی کیوں نہیں لیتے تھے سیریسلی شوکت خانہ کا مسئلہ ہوتا لیتے تھے نمال کالجی کا مسئلہ ہوتا لیتے تھے کرکٹ میں سیریسلی لیتے تھے آپ تو بڑا سیریس لیتے ہیں حاروز لیکن ان کا خیال سب کا خیال تھا اس نیازمند کے سوا ہر شخص سمجھتا تھا کہ یہ آدمی سیاست میں کبھی کامیاب ہوگی یہ نیازمند کیوں نہیں سمجھتا تھا کہ سیاست میں کامیاب ہی نہیں ہوگی میں بریک سے واپس آکے جانوں گے ایک چھوڑ سی بریک کی طرف بڑھتے بریک سے واپس آئیں گے آخر حانون صاحب کیوں یہ سمجھتے تھے کہ بھئی واقعی ان کو سیاست کرنی ہے اور یہ کر بھی سکتے ہیں چھوڑیں ایک بریک سے واپس آکے اس سے متعلق ڈیٹیل جانتے ہیں stay with us بریک کے بعد ایک بار پر اس پریگام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے پی ٹی آخر بنائی کیوں گئی تھی اس کا مقصد کیا تھا یہ بھی حارون صاحب سے جانیں گے مگر یہ نیازمند کیوں سمجھتا تھا حارون صاحب کہ وزیراعظم عمران خان صاحب سیاست بھی کر سکتے ہیں وزیراعظم بھی مند سکتے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح پر فاؤن نہیں کرتا ہے میں نے ایک دن یہ نکتہ ایکسپلین کیا تھا آپ کو نائنٹی فائی میں یہ خیال میں نے ذہن میں آیا کہ انسان سوچتا ہے اور میں نے اس پہ کالم لکھا تھا کہ انسان نہیں سوچتا اور آج میں اس میں چائز کرتا ہے اس میں امریکہ میں بعد میں بہت کام ہوا ڈاکٹر مارکس نے اس پہ تیس سال تقیقات کی اور یہ کہا کہ یہ ہی درست ہے اور کسی خیال کو چھ سیکنڈ پہلے پڑھا جا سکتا ہے اور اس کا اس نے مانیٹر بھی بنا دیا تو میں اس میں بلیو کرتا ہوں اس وقت تو مجھے ذرا اندازہ ساتھا اب میں بعد میں اس پہ تحقیق کی اس پہ پروفیسر احمد رفیق اختر کا ایک مشہور لکچر ہے کیا انسان سوچتا ہے انہوں نے کوئی دس بارہ سال کے بعد اس پہ لکچر دیا اور لکچر دینے سے پہلے مجھ سے بات کی تو اس کے بعد جب انہوں نے ریسرچ کی اور انہوں نے سٹوڈنٹس نے بھی ان کے مدد کی اور انہوں قرآن مجید بھی دیکھا اور تاریخ بھی دیکھی اور حدیث بھی دیکھی اور دیکھا کہ سائنس دان کیا کہتے ہیں اس میں اور جو ایکسپرٹ ہیں انسانی جہن کو ان کی کیا رائے ہے تو انہوں نے بھی یہی نتیجہ خلص کیا اور انہوں تاریخ میں پہلی دفعہ اس کو پوری طرح ایکسپلین کر دی تو آپ کو خان صاحب میں کیسے بات بتا چلی میرے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بٹھا دی کہ یہ آدمی جو ہے یہ کر سکتا ٹھیک ہے اور چونکہ خدا کو یہی منظور تھا اس کو بننا تھا تو میرے جیسے کتنے ہی لوگ یہ بات سمجھنا لگے لیکن وہ جنرلسٹوں میں سے ایک بھی نہیں مانتا تھا سوائے میں وہ کہتا تھا تم یہ بات کیسے کہتا تھا تمہارے سے بات کوئی آدمی یہ بات نہیں کہتا آپ کی ان بنیادوں پر کہتا تھا اور اس میں کبھی کبھی وہ اتنے خوش ہوتے میں آپ کو بٹا دیا کہ اللہ نے میرے دل میں ڈالی میں نے آپ کو بتا دیا شاکت خانوں بنایا بڑھ گا جیتا انتہائی نامسائد حالات میں بلکل جیتا پہلے چار میچ ہار کے جو آدمی جیت جائے اسے یقین ہو وہ جیت جائے گا اور جو آدمی بلڈنگ بن رہی تھی تو وہ تو بھاگے گئے تھے نعمل کالج کی بنانے والے وہاں اتنے گرمی تھی پاڑوں میں مزدور کام کرنا کے لئے تیار نہیں تھے اور تیس ڈاکٹر جو اس نے جمع کیا تھے شاکت خانم کے لئے ان میں سے انتیس نے کہا تھا کہ یہ نہیں بن سکتا ایک نے کہا بند تو سکتا ہے چل نہیں سکتا اس کے باوجود اس نے بنایا تھا تو مجھے اس کی ڈیٹرمنیشن پہ یقین تھا احمد مو تھائی نے ایک کتاب لکھی ہے اپنی آٹو بیو گرافی نہرو کے ساتھ جو ان کے سال گزرے ان کے پرنسپل سیکٹری تھے ویری ویل ریڈ ویری آٹیکولیٹی پرسن اس میں اس نے لکھا ہے ہندوستان کو متحد رہنا تھا یہ تاریخ کا فیصلہ تھا لیکن ایک شخص تاریخ کے راستے میں کھڑا ہو گیا اس کا نام محمد علی جناہ تھا محمد علی جناہ جیسے لوگ میں آج بھی راستے میں سوچ رہا تھا یارب اتنا جذباتی توازن اتنا جذباتی توازن تو اولیاء میں ہوتا ہے یہ تو شیخ عبدالقادر جیلانی میں ہوتا ہے یہ تو شیخ حجویر میں ہوتا ہے یہ تو امام شازلی میں ہوگا آپ کا خرچہ کہاں سے اٹھاتے تھے خان صاحب کسی کو تو چاہے نہیں پھلاتے آپ کے لئے ڈرائی فروٹ آ رہے ہیں چاہے کونسا خرچہ ہوتا ہے دودھ بھی تو آتا ہے حرون صاحب اوہ تو اس کو کیا ہے ایک اشتہار کپ پاکستان کرکٹ ٹیم پر ایک کروڑ روپے انہیں دیا تھا اور پانچ کروڑ روپے کی انہیں ہافہ ملین ڈالر کی آفر تھی پانچ لاکھ ڈالر کی آفر تھی ایک ورلڈ کپ کی کمنٹری کے لئے اچھا ہیز ہے ریچ مین اور دو سو کنال کے جو ایک چلیں اخراجات بھی تو ہوں گے نا ان کے مکان کی ایکزیکٹ کیمت جو آخری دفعہ لگائی گئی تھی دس سال والے وہ دو ارب روپے تھی آپ بنی گالا کے گھر کی بات کر رہے ہیں جی جی اور ان کی زمین ہے لاہور کے نواب میں ان کے نانہ کی علم نہیں کی گئی اور ان کے والد کی زمین ہے اور ان کے اور بھی کچھ اچھا حرم صاحب مجھے مجھے ایک اور چیز بھی آپ سے پوچھنی ان کے جو کتے وغیرہ انہوں نے ساتھ رکھے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی بڑی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں صرف کچھ شیئرک نے آپ کے دور میں بھی تھے وہ نہیں تھے کیا تھا میں ان کتوں سے اتنا عاجز تھا وہ کتا تھا تھا یوں لپکتا ہوا شیئرک شاید نام ہے اچھا میرے جہن میں تو وہ اپنا بعض اخبار نویسوں کے ناموں سے دلچسپی تھی کہ مجھے تو سخت کر رہا تھا کتوں سے اور میں سخت گھب رہتا ہوں خان صاحب میں نے سنے ساتھ لے کے سوٹے ہوں میں نے گاؤں کے عوارہ کتے دیکھتا وہ کہتا ہے تو کچھ نہیں کہے گا اور میں کہتا ہے نہیں بھی کچھ کہے گا اس کو پرے تو کر رہے یار تو وہ بہرحال اس کو کسی نہ کسی طرح پرے کرتے تھے ایک دفعہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کتے اتنا بفدار ہیں ایک تو انہوں نے کہا یہ گھر میں کرفیو لگا جاتے ہیں رات کو یہ بارڈر کے ساتھ ساتھ جو تاخاردار دار لگائی ہوئی ہے یا نہیں لگائی گھومتے ہیں کوئی آدمی اوپر نہیں آسکتا اور ایک دفعہ انہوں نے کہا دیکھو یہ کھانا ڈالا ابھی اگر میں چل پڑھوں تو یہ کھانا چھوڑ کے میرے پیچھے چل پڑھیں گے اور یہ واقعی ایسا ہی ہوا مجھے کتہ ہوتا ہی وفادار ہے خان صاحب کے الگ نویت کے نہیں ہے گھوڑا بھی بلکل وفادار ہے خان صاحب کے الگ نویت کے نہیں ہوتے ہیں ایک تعلق قائم کر لیتا ہے کبوتر بھی اچھا میں نے سنایا خان صاحب کو وہ کتے ہر تعلق سے زیادہ عزیز ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ ایک وہ کتہ تو پالتے تھے اپنے کمرے میں ان سے آنے کی اجازت دیتے تھے اس پہ ہاتھ پیرتے تھے خان صاحب کو میں لے گئے گیا سب سے پہلے پرفیس سے جب میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ مجھے کوشش کرنی چاہیے یہ خیال میرے دل میں کبھی نہیں جا گزیم میں بہت بڑا کوئی رول پلے کر سکتا ہوں آپ نے دیکھا ہے میں پروگرام کرتا ہوں یہ کالم لکھتا ہوں یہ کبھی میں نہیں کہتا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروگرام میں نے بہت کمال کر دیا یا میں نے اچھا لکھا اس سے میں بچتا ہوں اس کا مجھے شعور ہمیشہ رہا ہے اگر آدمی اس میں مبتلاہ ہو جائے تو تباہ ہو جائے گا لیکن جب میں نے تہیہ کر لیا کہ جب جو مجھ سے بن پڑے گا میں تو کروں گا سارے دنیا میری مخالفت کا تو در فرس پرسن آئی کانٹیکٹڈ واز پروفیسر احمد رفیق یہ دو ہزار دو کے الیکشن سے پہلے کی بات پروفیسر صاحب جائے ہیں وہ شفقت ان کی جو ہے مجھ پر شروع ہو چکی تھی ملا تو میں ان سے 1995 میں تھا لیکن اب وہ کچھ شفقت فرمانے لگے اس کا راز انہوں نے بہت بعد میں کھولا انہوں نے کہا میں بڑا آپ سے گھب رہتا تھا بڑا سخت آدمی ہیں لیکن اللہ کو منظور تھا دوستی ہو گئی میں نے محسوس کیا کچھ اخلاص آپ کے اندر ہے تو پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں کے معاملے میں آپ ان کی خیر خیئی کرتے ہیں اور ایک سٹیج میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر تیسر آدمی جو اس گھر کی سینین چڑھتا ہے یعنی تری اٹلیس تری ہنڈر پرسن اے ڈے ان کے پاس جاتے ہیں تین چار سو عام طور پر اس میں ہر تیسر آدمی آپ کی وجہ سے آتا ہے آپ جو لکھتا رہتے ہیں میں نے کہا یہ تو سادہ بات ہے کوئی ایک ڈاکٹر سے دوائی لیتا ہے ڈاکٹر بڑا اچھا ہے ایک دفعہ دو دفعہ چار دفعہ دس دفعہ وہ لوگوں کو بتاتا ہے اسی طرح آدمی بتاتا وہ ڈاکٹر پپل ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں خیر غیر کرتے ہیں میں نے کہا یہ کوئٹہ میں تھے میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا آپ کے قدمی سے ملانا ہے اچھا اور جب اگر آپ اس آدمی سے ملنے اور وہ آپ کو گائیڈ کرے تو آپ کی زندگی میں کامیابی کا موسم شروع ہو جائے گا اچھا وہ فوراں ملے ہوں گے پھر وہ آئے انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں چلوں گا اور انہوں نے ایک گجر خان کے قریب ایک بڑا عوامی میلا ہوتا ہے جیسے میں تو کبھی نہیں کیا کبڑی وغیرہ ہوتی ہے اس میں خان صاحب بطور مہمان خصوصی جائنا تھا اچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں دوپہر کو پرویس صاحب سے کھوں میں دوپہر کو ملوں گا میں نے پرویس صاحب کو فون کیا پرویس صاحب نے کہا اگر انہیں آنا ہے تو مغرب کے بعد ہے وہ دوپہر کو ایک طرف خان صاحب ہیں دوسرے تو وہ کہہ رہے ہیں مغرب صاحب وہ کہتے ہیں تو ان کا تک مقررح اوقات ہے نا وہ صبح نو بجے سے لے کے ڈیڑھ بجے تک آم دو بجے تک یاگر زیادہ لوگ ہیں تو تین بجے تک بھی جتنے آ چکے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں تو پھر معاملہ تے کیسے ہوا وہ اپنے انہوں نے کہا اگر وہ جو ملنا چاہتے ہیں اور یہی ان کا مزاج ہے بڑے لوگوں کے معاملے میں وہ تھوڑی سختی کرتے ہیں عام آدمیوں کے معاملے میں بہت نرمی سے کام رہتے ہیں معاملہ کیسے تے ہوا پھر حرون صاحب میں نے کہا سار مہربانی کریں انہوں نے کہا اسی وقت آئیں یعنی مغرب کے بعد ٹھیک ہے اور بڑا اکرام کیا جب وہ گئے ان کا بڑا لحاظ کیا خیال کیا ہر ایک کا کرتے ہیں صوفیہ کا طریقہ یہ عزت اور نرمی اور شفقت ہر ایک پہ کرتے ہیں میں نے دل میں سوچے یار خان صاحب کیا سمجھتے ہیں میرا کوئی انٹرسٹ ہے جب ہم شاب الدین غوری کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد انہیں ایک اور طرف جانا تھا اس میلے پہ جانا تھا میں نے شاب الدین غوری کے مزار پہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اپنا ارادت تبدیل کیا اور میں نے کہا خان صاحب مجھے ایک گاڑی دیں گاڑیاں تو تھی کافی ان کے ساتھ لوگ تھے میں پرفیس صاحب کی طرف جا رہا ہوں یہ آپ کا ڈرائیبر وہ گھر دیکھ لے گا آپ جس وقت بھی فارق ہوں آپ آ جائیں میں نے دل میں سوچا اگر اشتیاق ہوگا تو آ جائیں گے آپ جانتے ہیں کہ میرا بھی مزاج اسی طرح کا ہے کہ میں لوگوں کا بڑا اترام کرتا ہوں لیکن اگر مجھے شبہ ہو جائے کہ اس میں خودسری ہے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے تو میں اسے ایسے آدمی سے دوری اختیار کر لاتا ہوں میں نے کہا جو ٹھیک ہے آنے آئے ہیں مجھے کیا ہے خان صاحب ٹھیک وقت پہ وہاں پہنچ گئے اور بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ باہر جب وہ پہنچے تو کوئی ڈھول بجانے والے کھڑے تھے جس کا پروفیس صاحب نے حکم دیا تھا بھائی ہمارا ہیرو ہے ایک ناشنل ہیرو ہے وہ آرہا اس کو ویلکم کیا جائے یہ سنت بھی ہے ڈھول بجانے سنت نہیں ہے سنت یہ ہے کہ معزز آدمی کا اکرام کیا جائے اسے توجہ دی جائے عام آدمی کے ساتھ نرمی اور محبت کی جائے جب کوئی اہم آدمی ہے اسے تھوڑی زیادہ توجہ دی جائے یعنی شفقت اس سے زیادہ کی جائے وہ چلے گا یہ سمجھن کی بات ہوتی ہے لوگ محبت کر رہے ہیں اور اللہ کی دیوئی صلاحیت آئی ہے بس یہ اتنا ساتھا سمجھلہ ہے جو آدمی سمجھتا ہے میں نے بڑا کمال کر دیا وہ زوم میں مبتلا ہو جاتا ہے جناب دادا گنج بخش کی تعلیمات کے خلاصہ یہی ہے جس کی وجہ سے انہیں one of the greatest scholars تاریخ کا کہا جاتا ہے انہوں نے لوگ کو سمجھایا اور لوگوں نے بھی اس موضوع پہ لکھا غزالی نے بھی لکھا ابنے جوزی نے بھی لکھا مگر جو جناب علی بن عثمان حجوری دادا گنج بخش نے کوئی نہ لکھ سکا کہ انسان گمراہ کیسے ہوتا ہے شیطان اسے کیسے فریب دیتا ہے اس کا اپنا ذہن اسے کیسے فریب دیتا ہے جیسے ہم نفس کہتے ہیں ہماری انسٹنکٹس جو ہیں انسان کا اپنا ذہن کیسے انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور سوشیاں کہتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں اب ملاقات ہو گئی گیز ہی انٹرڈن وہ اپنے بستر پہ اسی طرح ٹیک لگائے گاؤ تکیہ سے بیٹھے ہوئے تھے لیکن میں نے محسوس کیا کہ پہلی دفعہ ایک ایسا شخص اس کمرے میں آیا ہے کہ جیسے دیکھ کے انہوں نے محسوس کیا کہ here is a man کوئی یہ عام آدمی نہیں ہے یعنی آنے کو تو وہاں بڑے بڑے لوگ آئے اور بڑے بڑے دانشور آتے تھے دنیا سے کتنے بڑے غیر ملکی بڑے بڑے استاد اور پروفیسر آتے تھے لیکن میں نے کبھی محسوس نہیں ہے کہ پروفیسر کوئی چونکے ہوں انہوں نے چونک کرو صدق یہ ان کی پائنٹی پہ بیٹھ گیا انہوں نے کہا خان صاحب آپ کی پریریٹی میں اللہ کہاں ہے مطلب وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں یہ ان کی فیلسفی ہے یہ کوششن میں انہوں نے پوچھا ان کی فیلسفی کیا ہے نمبر ون ان کی فلسفی ترجیحات ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ پہلی پریریٹی نہیں ہے تو آپ کا ملے گئی نہیں بس آپ مسلمان ہیں آپ کو معاف کر دیں شاید بخش دیں لیکن آو علی خان صاحب نے کہا عجیب جواب دیا انہوں نے برائے راز جواب دیا اس نے کہا میری سیاست صرف پاکستان کی سیاست نہیں ہے میں مسلم امہ کی سیاست کرنا چاہتا وہ اس کی روح کو نہیں سمجھے انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں وہ پوچھ رہا ہے اس میں ذاتی زندگی بھی شامل ہے انہوں نے صرف اس کو سیاست بسمجھا انہوں نے خان صاحب کو جناب بات کرنے شروع کی اور انہوں نے ایک مشورہ دیا جس پہ خان صاحب نے عمل کیا اور وہ کامیاب ہو گئے وہ کیا تھا بچ گئے یہ وہ وقت تھا جب اس کے پیچھے پڑچ گیا تھا جنرل مشرق اور انہوں کے لوگ توڑ توڑ کے کافلک میں لے جا رہا تھا کیونکہ انہوں نے چوڑری پرویز علائی کو پنجاب کا چیف منسٹر ماننے سے عمران خان نے انکار کرنا اور مجھے بتا دیا تھا انہوں نے کہا آپ کے لئے ایک راستہ ہے آپ کی پارٹی بکھر چکی ہے پرویز سب کو اتنا ہی وائز آدمی سمجھ جاتا ہے اسی لئے اور بہت سے لوگ بڑے بڑے فیصلہ کرنے والے بڑے بڑے بزنسمن اور لوگ اور دنیا بھر کی یونیورسٹیوں سے لوگ آتے ہیں اور بریٹش گورنمنٹ ان سے یہ درخواست کرتی ہے کہ آپ ٹیررزم کے خلاف کچھ لیکچر دے دیں